بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرورام مسئلت میں آپ کو خوش اندید کہتے ہیں سورہ مریم کی ایک دلچسپ آیت پیش نظر ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْخُلَاتِ وَسْخُبِرْ عَلِيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ نَحْنُ نَرْزُقُك قرآن پاک اس آیت کو پڑھنے کے بعد جب میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا کہ لوگ مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں کوئی کی سرد میں جاتا ہے تو کوئی کی سرد میں جاتا ہے لیکن کبھی اس نے اپنے آمال پر توجہ نہیں دی ہم تعویز بھی لیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا دم بھی ڈلواتے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا زندگی کی مختلف شعبوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ جب اس طرح کے معاملات میں پریشان نظر آتے ہیں تو وہ سہارا ڈھونڈتے ہیں کہیں جاتے ہیں کوئی کہاں جاتا ہے لیکن وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا آئیے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے اللہ کے قرآن کی ہوتے ہوئے کیا ہمیں کسی اور سے بھی رہنمائی لینا ہمارے لئے ضروری ہے یا قرآن سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَأْمُرْ أَحْلَقَ بِسْوَالَاتْ وَسْتْقَبِرْ عَلَيْهَا اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی پابند رہیں اس پر اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا حکم دینا یہ گھر کے سربراہ پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے اعلی خانہ کو اور اپنے ماں تحت لوگوں کو وہ نماز کا حکم دے جہاں پر وہ دوسروں کو نماز کا حکم دے وَسْتْقَبِرْ عَلَيْهَا وہاں پر وہ خود بھی اس پر پابند رہے اس کے بعد جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے لَا نَسْأَلُقَرِسْكَا اللہ کہتا ہے کہ نہیں سوال کرتے ہم آپ سے روزی کا ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ آپ ہماری بارگاہ میں جھکیں روزی کا سوال ہم نہیں کرتے کہ آپ ہمیں روزی دیں کیوں؟ اس لیے کہ نَحْنُ نَرْزُقُقُ بلکہ ہم ہی روزی دینے والے ہیں آپ ہماری بارگاہ میں جھکیں نماز پڑھیں قیام کریں رکو کریں سجدہ کریں ہماری یاد میں رہیں تو رزق آپ کا مقدر بن جائے گا حضرت شیرِ خدا مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو اپنے خالق و رازق کو چھوڑ کر جو رازق کو چھوڑ کر رزق کی تلاش میں لگ جاتے ہیں کاش ہم اپنے رازق کو پیشن نظر رکھیں تو رزق کی پیچھے نہ دوڑنا پڑے رزق ہمارے ساتھ چلے رزق ہمارا مقدر کر دیا جائے لیکن ہم نے رزق کو پیشن نظر رکھا اپنے رازق کو پسے پشت ڈال دیا شاید اسی وجہ سے ہم ایک در نہیں سو در بھی گھوم لیں تو ہم امن کی زندگی بسر نہیں کر سکتے ہم فاقہ میں ہم پریشانی میں ہم تنگ دستی میں ہم بے رزگاری میں ہم بے برکتی میں ہم بد امنی کا شکار ہو چکے ہیں لیکن ہم اپنے خالق کی بارگاہ میں دیلیز پر اپنی پیشانی چکانے کے لیے تیار نہیں ہیں آئیے آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے رزق کا ذمہ اس کا ہے جو کائنات کی ہر مخلوق کو کھلا رہا ہے پتھر میں چھوٹے چھوٹے کیٹو مکڑوں کو رزق دینے والا وہ کیسے انسان کو بھوکا رکھ سکتا ہے ان پرندوں کی طرح اللہ کی ذات پر یقین کریں جو رات کو اتنا ہلاتے ہیں جو خود اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں لیکن صبح اٹھ کر پھر وہ نکل پڑتے ہیں رزق کی تالاش میں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بھوکا نہیں رہنے دیتا پرندوں جیسا یقین بھی اگر انسان کا ہو جائے تو وہ کسی کی بارگاہ میں نہ جھکے بلکہ اپنے رازے کو مالک کی اس کی بارگاہ میں قیام رکوز وجود کرے امید کرتا ہوں کہ ہم مل کر اس مشن کو زندہ کریں گے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں چھکنے کی کوشش کریں گے اور اس کو رازی کرنے کی کوشش کریں گے ہمارا وہ رازق ہے ہم رزق کی پیچھے نہ دوڑیں بلکہ رازے کی پیچھے دوڑیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی